اسلام علیکم ناظرین اکرام صحاب برکتہ آپ سے مخاطب ہے انکر امران ریاض کی حوالے سے بڑی خوفناک خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں ایسے خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں جنہوں نے دل چیر دیا ہے جنہوں نے سینہ چھلنی کر دیا ہے اور یقین کیجئے کہ دل کام پٹھتا ہے ان خبروں کو سنتے ہوئے اور ان کے اوپر بات چیت کرتے ہوئے اہت سارے خبریں ایسی ہیں جو آفدہ ریکارڈ اور ویڈس ایپ گروپس میں ڈسکاس ہو رہی ہیں لیکن وہ آپ کو بتائی نہیں جا سکتے چونکہ انہوں نے افیشل ہیں لیکن خبریں بہت خوفناکے امران ریاض پاکستان کا پرومننٹ صافی صحافت کا سورج سب سے میسیب ویورشپ ریجیم چینج کے بعد اس کے اوپر بات چیت کر رہا تھا اور گزشتہ اٹھ تالیس گھنٹوں سے وہ بندہ غائب ہے اس کے بارے میں نہ اداروں کو پتا ہے نہ عدالتوں کو پتا ہے نہ پولیس کو پتا ہے نہ اس کے گھرونوں کو پتا ہے نہ بیوی کو پتا ہے نہ والد کو پتا ہے نہ میڈیا کو پتا ہے وہ بندہ سیالکوٹ ائرپورٹ سے پولیس نے اٹھایا پولیس کے مطابق انہوں نے رہا کیا لیکن وہ بندہ غائب ہے امران ریاض کی کوئی اطلاعات نہیں ہے لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ ہیں کہ امران ریاض کے اوپر شاید تشدد ہوا ہے یعنی امران ریاض کے اوپر تشدد کی خبریں آ رہی ہیں کہ جو بھی اسے اٹھا کر لے کر گیا انہوں نے امران ریاض پر تشدد کیا ہے یعنی اسے مارا ہے اور شدید ترین مارا ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں شاہین سبائی صاحب امریکہ سے ریپورٹ کرتے ہیں ٹویٹ کیا ہے انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ خبریں ہیں کہ عمران رہاز بے ہوش ہیں انہیں اتنا مارا گیا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں اور قومہ میں چلے گئے ہیں انہیں فوری طور پر حسبتال لائے جائے اور انہیں رہا کیا جائے دوسرا عرشت شریف نہیں بننے دیں گے یعنی کہ انہیں مارا گیا ہے شاہین سبائی کے خبر کے مطابق اور ظاہر ہے سر میں روڈ مارے گئے ہیں اور جس کے وجہ سے وہ بے ہوش ہوا اور پھر ہوش میں ہی نہیں آیا یعنی اتنا مارا گیا کہ وہ بندہ قومہ میں چلا گیا ہے عمران ریاض دس مہینوں میں تین دفعہ گرفتار ہوا عمران ریاض اپنی فیملی کے ساتھ دس مہینوں میں خانہ نہیں کھا سکا وہ بندہ بولتا رہا اسے دھمکیاں دی گئی اسے پریشر ڈالا گیا لیکن وہ بولتا رہا وہ خاموش نہیں ہوا وہ چھپتا رہا وہ اس نے ملک سے بائل بھانگنے کی کوشش کی اسے بھاگنے نہیں دیا گیا ملک کے اندر اسے رہنے نہیں دیا گیا اور جب بھی کوئی پولیٹیکل مو ہوتی تھی عمران ریاض کو گرفتار کر لیا جاتا تھا پاکستانی میڈیا انڈسٹری ٹیلی ویشن آج عمران ریاض کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا وہ صافی بھائی کے اوپر پول نہیں رہا کہ وہ 48 گھنٹوں سے غائب ہیں مل نہیں رہا سمی ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تشدد کی خبریں ہیں کہ انکر عمران ریاض کے اوپر شدید ترین تشدد ہوا ہے عمران ریاض کے لیے آواز اٹھائیں اگر عمران ریاض کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یقین کیجئے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اور میں بھی ذمہ دار ہوں گا جو بولے نہیں ہیں جنہوں نے رولا نہیں ڈالا جنہوں نے کڑمس نہیں ڈالا جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی جنہوں نے ٹرینڈز نہیں بنائے کہ اس بندے کو رہا کریں اس کا جرم کیا ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے یہ صرف بولتا ہے یہ ٹی وی پر آ کر بھی نہیں بولتا یہ صرف یوٹیوب پر بولتا اپنے فون سے کیمرہ آن کر کے بات کرتا ہے یہ کہ کونسی ایسی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس پر اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ بندہ صرف بات کرنے کے لیے آخری ویڈیو عمران ریاض کے سننے پانچ دفعہ کہہ رہا ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں مجھے بولنے نہیں دیا جا رہا میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میرا کام ہے لیکن مجھے بات نہیں کرنے دی جاری اس کے بعد عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں ایسے شوائد ملے ہیں کہ عمران ریاض کو اٹھایا گیا ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے ان پر تشدد ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کن کے پاس ہے لیکن بارحال ضرورت ہے کہ آواز اٹھائیں عمران ریاض کے لیے اس کے بعد ان کی بیگم عمران ریاض صاحب کی ہماری بھابی انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران ریاض کے بارے میں کوئی اطلاعات نہ مرے پاس ہیں نہ گھر والوں کے پاس ہیں نہ ہماری وکلا کی ٹیم کے پاس ہیں لیکن مختلف ویٹس ایپ گروپس کے اوپر خبریں چل رہی ہیں یہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ عمران ریاض صاحب شاید ٹھیک نہیں ہیں ان پر تشدد ہوا اور شدید ترین تشدد ہوا جس میں خدا نہ خواستہ وہ قومہ میں چلے گئے ہیں شاہین سبائی بھی یہ ریپورٹ کر رہے ہیں اور مختلف جو اریومرز ہیں وہ یہی ہیں کہ گمنام جگہ پر عمران ریاض کو مارا گیا ہے اور وہ دوبارہ سے اٹھنے ہی سکا وہ شدید ترین زخمی ہے عمران ریاض ایک بہت بڑی آواز ہے پاکستان کی اس کے ملینز میں فلورز ہیں کروڑوں لوگ اس کی آواز سنتے ہیں اس نے پاکستان کے لئے بہت زیادہ کام کی یعنی مجھے یاد ہے جب سیلاب آیا میں خود اسلام آباد میں عمران ریاض صاحب کے وہاں پر ویڈیو کرنے گیا اور وہ بندہ صبحوں سے لے کر شام تک کھڑا ہوتا تھا پیسے جمع کرتا لوگوں سے چندہ لیتا وہ لوگوں سے سامان اٹھاتا اس کے بعد گاڑیاں اور وہ سارا لے کر وہ بلوچستان میں اور شند میں لاکر لوگوں کو دیتا تھا وہ لوگوں کے لئے آبادی کے لئے لوگوں کی بہتری کے لئے کام کاج کر رہا تھا پاکستان کے اندر جب ٹیلی ویشن سے نکالا گیا تو عمران ریاض نے یوٹیوب کے اوپر آ کر بات چیت کرنا شروع کی اور یوٹیوب میں چونکہ وہ سچ بولتا تھا چونکہ پاکستان کے لوگ مزاک نہیں ہیں یہ سمجھدار لوگ ہیں یہ آڈینس بڑی پڑی لکھی آڈینس ہے جب انہوں نے نوٹ کی اس بات کو تو وہ فلو کرنا شروع ہو گئے اور اس کی میسیب ویورشپ ہے لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں یہ خبریں خوفناک ہیں ریلیز عمران ریاض کے حوالے سے ٹرنٹ چل رہا ہے برائیم اربانی اس میں حصہ ڈالیں برائیم اربانی اپنے شعور کے مطابق آواز اٹھیں اور برائیم اربانی پاکستان کی عدلیت کی کہ ضمیر کو جنجوڑیں ایک اور صافی اس طرح سے پکڑا گیا ہے ارشد شریف کام نے نقصان اٹھایا کتنوں کا نقصان اٹھائیں گے آنسو بہائیں گے اور ٹک ٹاک کے اوپر پھر ویڈیوز بنائیں گے کتنوں کے لیے ٹک ٹاک کے اوپر ڈاک جا کر ہم لوگ اس کے بعد رویں گے آنسو بہائیں گے اور ویڈیوز اور تصاویر شیئر کریں گے برائیم اربانی اس بندے کے لیے آواز اٹھائیں یہ پورے پاکستان کی ایک آواز ہے عمران ریاض اگر آج چپ ہو جاتا ہے یا اسے کروالیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا لفافہ میڈیا ہماری اوپر ایک دفعہ پھر حاوی ہو جائے گا خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ